جیند سے ممتہ کو سرمشار کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں جیند کے سامانی اسپتال کے باتھروم میں تین دن کی نوجات بچی ملی بچی کو باتھروم کی طرف لے جاتی ہوئی کلیوگی ماں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی چلی آپ بھی دیکھئے کلیوگی ماں نے کس طرح سے معصوم بچی کو مرنے کے لیے چھوڑ گیا اسپتال پرشاسن کے سنگیان میں معاملہ آنے کے ترنت بعد بچی کو سپیشل نیو بون کیر یونٹ میں بھرتی کر آیا گیا اور ترنت پربھاؤ سے معاملے کی سوچنا پولیس کو دی گئی سوچنا ملتے ہی پولیس ٹیم موکے پر ہسپتال پہنچی اور جائزہ لیا اور بارہ ورس سے کم آئیو کی بچی کا پون پریتیاک کر آرشت حالات میں چھوڑنے پر آئی پی سی کی دھارہ تین سو ستر کے تحت کلیوگی ماں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا پھل حال بچی کی حالت سوست بتائی جا رہی ہے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے سیویل لائن ایس اچو ہریوم نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اسپتال کی پرانی بیلڈنگ کے مہیلہ سوچالے میں قریب تین چار دن کی نوجات بچی ملی اسپتال کی ایک نرس نے بچی کو ترند پربھاؤ سے سپیشل نیو بونڈ کیئر یونٹ میں بھرتی کرایا جس سے بچی ابھی سوست ہے جس کے لیے انہوں نے اسپتال سٹاف کا آبھار ویقت کیا وہی انہوں نے بتایا کہ کلیوگی ماں کے خلاف معاملہ درج کر آگامی کاربائی شروع کر دی گئی ہے یہ بھی ایک لاواریس بچی ہے نوزات ہے اسٹیبیٹلی تین چار دن کی ہے اور وہ اس میں ٹویلٹ میں مہیلہ سوچالے ہے قرآنی بیلڈنگ میں یہاں ملی ہے تو رات کو ہی ہم یہاں ہسپٹال میں پہنچے تو بچی اس میں نرسنگ ہم ہے یہاں نرسنگ کیر سینٹر ہے جو ہسپٹال کا اس میں ایڈوٹ تھی تو ہم نے یہاں کر کے پتا کیا تو ایک لڑکی تھی وہ اپنی ماں داخل تھی آئیشو میں اس لڑکی نے سرمیلا نام کی نرس کو بتایا اس سرمیلا نرس نے اس بچی کو ٹویلٹ سے اور وہاں نرسنگ ہم میں داخل کرا دیا اور اس میں ہم آئے ہم نے پھر سرمیلا کے جو سٹیٹمنٹ ہم نے ریکوڈ کی سرمیلا کی سٹیٹمنٹ کے ادھار پر ہم نے کیس ریجسٹر کر لیا ہے اور اس کی ہمیں نیمانو سار کاروائی کر رہے ہیں بیرو ریپورٹ سٹیٹ تحل کا